بکھرنے سے اور تمام عمر نبایا ہے زندگی کی طرح اسی خطاب مخالف ہیں میرے شہر کے لوگ کسی کو ٹوٹ کے چاہا ہے زندگی کی طرح کسی کو ٹوٹ کے چاہا ہے زندگی کی طرح لیکن پھر میرا یہ کہنا ہے ان سے سامین یہ چار مصرے بڑے دل سے پڑھتا ہوں میں کسی استاد شاعر نے لکھا ہے کہ ابھی کمی ہے ابھی کمی ہے بہت تجھ میں دیکھ ایسا کر کہ ابھی کمی ہے بہت تجھ میں دیکھ ایسا کر کسی بزرگ کی خدمت میں روز بیٹھا کر ابھی کمی ہے بہت تجھ میں دیکھ ایسا کر کسی بزرگ کی خدمت میں روز بیٹھا کر شوائے مہر بسارت بھی چھین لیتی ہے نظر ملا کے نہ سورج کی سمت دیکھا کر نظر ملا کے نہ سورج کی سمت دیکھا کر کہ کبھی ہم بھی کبھی ہم بھی سمندر پر حکومت کر کے دیکھیں گے چیخ ہے ہم بزرگوں میں نہیں بیٹھیں گے میں بچہ ہوں ابھی لڑکیوں میں بیٹھوں گا ابھی میں چھوٹی سی ہوں بلکل چھوٹی سی ہوں چھوٹی ہوں تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہم بھی سمندر پر حکومت کر کے دیکھیں گے محبت کا مزہ کیا ہے محبت کر کے دیکھیں گے کبھی ہم بھی سمندر پر حکومت کر کے دیکھیں گے محبت کا مزہ کیا ہے محبت کر کے دیکھیں گے کسی دن بابزو ہو کر محبت کے مسلح پر کسی معصوم سے چہرے کی تلاوت کر کے دیکھیں گے لیکن میرے بدائیوں کے مشہور شاعر محترم شکیل بدائیونی کیا کہتے ہیں کبھی تو کام یا رب جذبہ احساس آ جائے بڑا مشہور ہے یہ قطعہ مجھے ایک بات اور یاد آئیس سے پہلے سنیے جناب کہنا ہے یہ چار مصرے میں آج کی اس میں فلمیں پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے عبید ہے کہ آپ پسند پر آئیں گے چار مصروں کو میرا کہنا ہے کیا قریب سے تیرا دیدار ہو گیا ہوتا میں تیری صبح کا قریب سے تیرا دیدار ہو گیا ہوتا میں تیری صبح کا اخبار ہو گیا ہوتا یہ میرے بہت عزیز دوست محترم حلال بدائیونی کیا فرماتے ہیں قریب سے تیرا دیدار ہو گیا ہوتا میں تیری صبح کا اخبار ہو گیا ہوتا تو ایک بار محبت سے دیکھ لیتی اگر تو ایک بار محبت سے دیکھ لیتی اگر تو قسم خدا کی تجھے پیار ہو گیا ہوتا اب سنیے شکیل صاحب کے وہ چار مصرے کہ کبھی تو کام یارب جذبہ احساس آ جائے اور یہ ظالم یہ ظالم خطب خط گھبرا کے میرے پاس آ جائے شکیل شکیل اپنی محبت ڈھوڑوٹا ہوں ذرے ذرے بے کبھی تو کام یارب جذبہ احساس آ جائے یہ ظالم یہ ظالم خط بخط کون سے ظالم یہ والی یہ ظالم ہی خط بخط گھبرا کے میرے پاس آ جائے یہ ظالم خط بخط گھبرا کے میرے پاس آ جائے شکیل اپنی محبت ڈھوڑتا ہوں ذرے ذرے میں تمنا ہے کہ میری چیز میرے پاس آ جائے جگر کو کر گئی گھائل تیری نگاہ ستم علاج خوب کیا تُو نے دلتے دل کا سنم جگر کو کر گئی گھائل تیری نگاہ ستم علاج خوب کیا تُو نے دلتے دل کا سنم لیکن آتشِ عشق کلیجے میں تب ہی رہتی ہے آتشِ عشق کلیجے میں تب ہی رہتی ہے تم نے جس دن سے لگائی ہے لگی رہتی ہے جس لیے کہنا ہے کیا کہ او دیوانی او مستانی اے ٹمب میں ہے تیری جوانی پالی ہے تیری مریاء دیکھیں صاحب ایک ایک شعر کا مقابلہ ہے سوال جواب سوال جواب کچھ دیر یہ ماحول دیکھیں اس دو تین سال پہلے جو میں نے ماحول دیکھا تھا یہاں پر وہ لوگ کی نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر پتہ نہیں عجیب سا محسوس کر رہا ہوں میں آج اس میں فلم میں سنتو رہے ہیں آپ بہت اچھا لیکن حوصلہ فضائی جو دو تین سال پہلے میں نے یہاں دیکھی تھی لوگوں کی وہ کہیں سے کہیں تر نظر نہیں آ رہی خیر مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے پیسہ تو کبھی کم آتا ہے کبھی زیادہ آتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگ خوش ہو کر جانا چاہیے یہ میرا مقصد ہے ایک بار اس مطلے کو پڑھ رہا ہوں کیسے اوہ دیوانی اوہ مستانی اے دمبم ہے تیری جوانی مالی ہے تیری اوہ مریہ دھونے کوئی سواریہ دھونے کوئی سواریہ دھونے کوئی سواریہ سواریہ دھونے کوئی سواریہ دھونے کوئی سواریہ دھونے کوئی سواریہ اوہ مریہ دھونے کوئی سواریہ آتا ہے شکریہ گلناز جی یہ دو سور روپے ایک صاحب نے مجھے مطلعے پر انعیت کیے بہت بہت شکریہ کہیے کیا کہنا ہے آپ کو اور ابھی آپ لوگوں نے سنا او دیوانی او مستانی آئٹم بھم ہے تیری جوانی بالی ہے تیری عمریا دون لے کوئی سبریا بلکل میں نے تو دون لیا ہے موج کرو آرام سے موج کر رہے ہیں لیکن یہ چار مسرے سنیں گے پہلے سنایے سنایے کہ حسرت تو مجھ کا پانے کی دل سے نکال دے کیوں کہہ رہے ہو آپ کے ڈھونڈ لے کوئی سبریا آپ نے سبریا ڈھونڈ لیا لیکن میں گے گے رہی ہوں اسی لیے سنایے کیا حسرت تو مجھ کا پانے کی دل سے نکال دے اور یہ چاہت کا لف لیٹر کہیں اور ڈال دے ڈال دے میں کوئی نور ہوں تو مجھے چھو نہیں سکتا میں چیز ہی ایسی ہوں جس کی زمانہ میں سال دے سنو یہ کالا کوئی نور کب سے ہونے لگا بھائی کالا گھو جی جی یہ کالا نہیں ہے دیکھو پہلے آگے لیکن گلناز میں بن پنکھوں کا جگنو تھا میں بن پنکھوں کا جگنو تھا جہازی کر دیا مجھ کو غزل نے چھو لیا تنویر غازی کر دیا مجھ کو نئی مسجد کے پازو میں ہے گھر الہرسی لڑکی کا محبت شکریہ تیرا نمازی کر دیا مجھ کو چلو اللہ کا شکر ہے نمازی کر دیا تو کیا جانے اوہ دیوانے تو کیا جانے مجھ سے اُلجی نہ اوہ مستانے پاہے لڑائے نجری آئے تولوں گی تیری کا مریہ تولوں گی تیری کا مریہ کہنا ہے کہ اے مریض عشق یہ جنت کہاں سے آگئی اے مریض عشق یہ جنت کہاں سے آگئی اور روٹ جانے کی یہ عادت کہاں سے آگئی کل تو بستر سے اٹھا جاتا نہیں تھا ارے ہٹ گیا دنیا سے یہ طاقت کہاں سے آگئی اوہ دیوانے اوہ کیا جانے مجھ سے علجنا اوہ مستانے کہہے لڑھائے نجلی آئے دگنداری کا بھی دان دکھو بہت بہت شکریہ ایسا آپ کی جانے سے ہے بہت بہت شکریہ جی اوہ دیوانے اوہ کیا جانے مجھ سے علجنا اوہ مستانے کہہے لڑھائے رجلی آئے تو لگ دیری کاریا تو لگ دیری کاریا تو لگ دیری کاریا تو لگ دیری کاریا اوہ 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 گدر امیہ تیری جوانی دن کی ملے کا رات کی رانی دیکھیں صاحب جوانی چار دن کی ہے تو جوانی کے مزے لے لو لے لو جو خرچہ ہوگا ہم دیں گے آپ لے لو مزے لے لو جوانی چار دن کی ہے اس جوانی کے مزے لے لو کدر آؤ کدر آؤ آؤ میری گلو کدر آؤ میرے دل اور میرے جذبات سے کھیلو مزا کیا خاک آئے گا بڑاپے میں دل لینے دینے کا مزا کیا خاک آئے گا یہ دیکھیں پانچ سو روپے ملے ہیں بہت بہت شکریہ بڑاپے کو جوان کرنے کے لیے ملے ہیں جوانی چار دن کی ہے جوانی کے مزے لے لو دن کی مل کا رات کی رانی بڑاپے میں دن کی مل کا رات کی رانی بڑاپے میں دن کی ملے ہیں آجا گلے سے آجا گلے سے آجا 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 بہت شکریہ کہہ رہا تھے ابھی جوانی چار دن کی ہے جوانی کے مزے لی لو بلکل صحیح ہے جوانی چار دن کی ہے بس بدھ جمراج جمعہ زنیچر بس جوانی چار دن کی ہے ہاں جی جوانی کے مزے لے لو میں نے بہت لے لیا واپ لے لو ون ٹو تری فور بدھ جمراج جمعہ زنیچر ہاں جوانی کے مزے تو آپ لے چکے ہیں جی بلکل ابھی آپ نے کہا مزہ کیا کھاک آئے گا بڑا پہ میں دل اور لینے کا جو لینا ہے ابھی لی لو جو دینا ہے ابھی اس کی صفائی میں آپ کو کیا کہنا ہے وہ کہیے سنو بڑا کہہ رہے ہیں کہ زباں پہ کس لیے تو پیار کا اظہار کرتا ہے کیا بات زباں پہ کس لیے تو پیار کا اظہار کرتا ہے مجھے معلوم ہے مجھ پہ نظر کا واس کرتا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو جوانی ہے کہ زباں پہ کس لیے تو پیار کا اظہار کرتا ہے مجھے معلوم ہے مجھ پہ نظر کا واس کرتا ہے کرتا ہے اور تیرے جیسے تیرے جیسے ہزاروں گھومتے ہیں میری گلی میں پگلے کیوں اپنی موت کا سامن تیار کرتا ہے کیا کیا رہے دیکھتا ہے رمیہ تیری جوانی تمہاری گلی ہے یہ اتنی اچھی گھومتے ہی رہتے ہیں تمہاری جیسے ہزاروں گھومتے ہیں میری گلی ہزاروں نہیں لاکھوں تمہاری گلی کا جواب نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھی آج تک تمہاری گلی دیکھنا بھی مس وہ نصیب بھالے ہیں وہ نصیب بھالا ہے جو دیکھنا اللہ نہ دیکھائے تمہاری گلی بھائی آب ہی نہیں باؤگے جی 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 چوڑی ہو گئی گلی کہ مجھ سے شادی اگر رچاؤگے مجھ سے شادی اگر رچاؤگے تو بیٹا ایک دن بہت پستاؤگے اور میں اپنے آگرے کی بہت بڑی لڑاکن ہوں کیا کروگی روزانہ مجھ سے بھی لن سے مار گھاؤ گئے کیسے سنیں گھر در امیہ تیری جوانی تم میں کیا کہہ رہی ہوں سنیں گے سنا یہ کس کو سناوں آج کہانی کس کو سناوں آج کہانی تھوڑی دیر میں مانگے گپانی تھوڑی دیر میں مانگے گپانی کس کو سناوں آج کہانی تھوڑی دیر میں مانگے گپانی تھوڑی دیر میں مانگے گپانی تھوڑی دیر میں مانگے گپانی گھر در امیہ مجھ کو بتائیں گھر در امیہ مجھ کو بتائیں دیکھ کے مجھ کو آران بہائے کھوٹی ہے اس کی نظری آئے سال چھوٹی ہے توڑنگ infant infant bers介ение گفانچ era مجھ کو بتائیں ٹوڑنگ 나오�fly مریتا 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 بڑی پیاری بات میری طرف سے سبھی سامین ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ مقابلے کو دیکھئے یہ ایک ایسا مقابلہ ہے ہمارا اور ٹینہ جی کا جو پورے ورل میں مشہور ہوا اور اللہ کے کرم سے پھر نکل آیا میڈک بیٹھ جاؤ پیر سے داب دوست کو دیکھئے یہ پورے ورل میں مشہور ہوا ہے مقابلہ اور آج کل سبھی گا رہے ہیں اس کو کوئی چینج کر کے گاتا ہے تھوڑا کوئی سم گاتا ہے لیکن زیادہ تر اسٹیج پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں فرمایش باتی ہے مجھ سے تو میں بھی پڑھتا ہوں اور اللہ کا کرم ہے کہ اس کے سو ملین سے زیادہ ویوز یہ ٹی سیریز کیسٹ کمپنی سے میں نے ریکارڈ کیا تھا اور بہت مقبول ہوا یہ کہ یہ اور ایک وہ لڑکے ہیں محلے کے شیطان میری لیلہ دونوں ہی سپر ہٹ مقابلے ثابت ہوئے تو دیکھئے میں یہ شیر جو ہے اپنے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں ملحظہ کیجئے گا کیسے شیر میرا سنیے اور دیکھئے ادھر کا ایک ایک باس سچی سنیے بھائی جانے جانے آپ کی خاص طریقے سے فرمایش تھی لیکن آپ بڑی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں ہوت شرابی خوط تیکھے نینہ ہوت شرابی سن در مکھرا ہوت شرابی سن در مکھرا ہوت شرابی سن در مکھرا ہوت شرابی خوط تیکھے نینہ کال کلابی سن در مکھرا ہوت شرابی سن در مکھرا ہوت شرابی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک نظم لگا رہی تھی غزل میں ہی شروع ہو گئی نظم خیر کوئی بات نہیں لیکن ہمارا نمبر اب آیا ہے اب ہم بھی لگائے دیتے ہیں ایک نظم اور آپ لوگ مزتی لیں مزا لیں اس نظم کا پورا مزا لیں گے مجھے امید ہے موٹ بن جائے گا آپ کا انشاءاللہ دیکھئے ساپ نظم پڑھ رہا ہوں میں تیرے کالوں کا نم کبھی جائے جو چھلک وہ بھی پھر پکنے لگے گا دام بھی لگنے لگے گا سونے چاندی میں کلے گا ہیرے موٹی سے بکے گا یہ مگر چیز ہے بھوٹا جس کی چیمت دی نہیں اس سے پڑھ کر تو یہاں کوئی دولت دی نہیں عمر بھی تیری جوان موٹ بھی تیرے حسن لڑکیاں اور بھی ہیں کوئی تجھ جیسی نہیں بھوٹا بھلات تیرا دھیان کدھر ہے تیرا شارو خان ادھر ہے شکریہ شکریہ ادھر کیوں جا رہا ادھر کیوں جا رہا ادھر کیوں جا رہا ادھر کیوں جا رہا وہ بھی پھر بکنے لگے گا دام بھی لگنے لگے گا سونے چاندی میں تلے گا ہیرے موٹی سے بکے گا یہ مگر چیز ہے بھو جس کی چیمت دی نہیں اس سے پڑھ کر تو یہاں سونے چیز ہے ہمار بھی تیری جوا ہونٹ بھی تیرے ہسی لڑکیاں اور بھی ہیں کوئی تجھ جیسی نہیں تیرے آنچل میں بھرا اعج تلی کی طرح کبھی مادل کی طرح کبھی بچھلی کی طرح حسن کی دیوی ہو تم آج سے میری ہو تم پاس آ جاؤ میرے دل سے لگ جاؤ دل سے لگ جاؤ پاس آ جاؤ دل سے لگ جاؤ جب سے ایسی ہوئی میری حالت جب سے ایسی ہوئی میری حالت کہہ رہی ہے مجھ سے میری محبت گورم کھڑے پہ جس کے دل ہے گورم کھڑے پہ جس کے دل ہے اسی مہارو پہ ہمارا دل ہے پی کھے نینہ کال گلابی سندر کھڑا ہوت شرابی سندر مکھڑا ہوت شرابی بات ہماری مہنلے گوری رات کو آجا بات ہماری مہنلے گوری بات ہماری مہنلے گوری رات کو آجا چھوڑی چھوڑی خالی مہنلے گوری مہنلے گوری مہنلے گوری مہنلے گوری تو نے کوئی سمالیا 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 موسیقی 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 اپنے ہوتوں پہ کبھی کشت کا نام نہ لو جس سے کھل چاہے بھارا ایسے مجھنو نہ بنو میں کوئی نیلا نہیں ہم بھی مجھنو نہ بنو ہاں میری ان کے لیے دیل کی دار ہوتوں میں تمہیں جانتی ہوں مطلبی یار ہوتوں یہ آرام سے آرام ایسی سنو ایسی میں ایسی سنتی ہوں ہاں اپنے مطلب کے لیے دیل کی دار ہوتوں میں تمہیں جانتی ہوں مطلبی یار ہوتوں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہو سجدہ مجھے نہ زٹھاتے ہو میرا اپنا کہتے ہو مجھے جب بیٹھ کے اتنا مزہ آرہا ہے تو پھر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے بیٹھ کے ہی کرو نا میری عادت ہے کھڑے ہو کے کرنے کی کرنے کی نہیں جل عورتیں کھڑی رہی ہوتی کبھی یہ دھیان رکھیں مرد سنیں اور کیا کہنا ہے پھر کہ اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں سجدہ مجھے ناز اٹھاتے ہیں میرا اور اپنا کہتے ہیں مجھے تن کے اجھولے من کے کھوٹے نام بڑے اور درشن چھوٹے نام بڑے اور درشن چھوٹے نام بڑے اور درشن چھوٹے میں توجہ جاتی ہوں سب آپ کی طرف توجہ ہے آپ تو سناتے رہیے آپ نہ بولیے بیچ میں میری توجہ بھی آپ ہی کی طرف ہے آپ مت بولو بیچ میں کیوں آپ کا ٹنا ہے آپ جب بولنا نہیں نہیں مجھے ہی تو مقابلہ چلا ہے آپ کا بس کھالی سنو میں آپ کی حقیقت پیش کر دیں گے اچھا اچھا سنایے جلی کیوں جتنے بڑے گفار اتنے درشن چھوٹے سنو تن کے اجھولے من کے پھوٹے نام بڑے اور درشن چھوٹے نام بڑے اور درشن چھوٹے نام بڑے اور درشن چھوٹے ایٹم بم کی بات کرے ہیں اے چمپم جی بات کرے ہیں اپنے دل میں بات کرے ہیں اب سوں گی تیری کھبری آئے توڑوں 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 گی تیری کھبری آئے دونڈل کوئی سماریا سوچنا سما پوئی